بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات اسلام علیکم پیٹا اسلامیت اختیاری تھا دیر میں ہم تفسیر کے مارکس جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ اکوالے صحابہ کا پارٹو ہے ہم نے صحابہ اکرام جو مشہور صحابہ اکرام ہیں ان کے نیم پیچھے پڑے تھے آگے جو چار ہیں ہمارے پاس مشہور و معروف مفسرین صحابہ ان کا ہم تھوڑا سا تارک جو ہیں وہ دیکھیں گے جن میں سب سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہو ہیں آپ کا پورا نام عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے آپ کی اس وقت بدائش ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہبی ابی طالب میں محصور تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے موں میں لعاب دہن ڈالا یہ اس بات کی علامت تھی یہ بڑے ہوکا علوم نبوت کی اشاعت کریں گے حضرت عبداللہ ابن عباس تیرہ برس کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا بڑے صحابہ کی صحبت میں رہے ستر برس کی عمر میں وصال پھایا محمد بن حنیفہ نے ان کے جست خاکی کو لہت میں اتارا تو بے اختیار ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا با خدا آج امت کے بڑے ہر و عالم کا انتقال ہوں گیا ہے حضرت عمر ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے قرآن کے ڈھکے چپے معنی کو اس طرح باپ لیتے تھے گویا ان میں اور علوم و معرف میں صرف ایک باریک پردہ حائل ہے مجاہد جو مشہور تابع ہیں ان کے شاگرد تھے وہ کہتے ہیں جب یہ کسی آیت کی تفسیر بیان کرتے تو ان کے چہرے پر نور جھلکتا نظر آتا تھا اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے صحابی جو ہیں وہ ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا شجرہ نصب قبیلہ مذر سے ملتا ہے ان کا کہنا ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت کل پانچ اشخاص ایسے تھے جنہوں نے اسلام کی نمو سے فیضیاب ہو چکے تھے ان کو حضور کا خادم خاص ہونے کا شرف حاصل ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی تیار کرتے مسواق پیش کرتے ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنا آنا جانا تھا کہ لوگ انہیں اہلِ بیعت میں سے سمجھتے تھے حضور کی جلوت و خلوت سفر و حضر میں برابر حاضر باشی کا عزاز حاصل رہا ان کا کہنا ہے قرآن کریم کی ستر صورتوں انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خوش الہانی کی وجہ سے اکثر ان سے فرمائش کر کے قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کس طرح سیکھتے ان کا یہ حال جو ہے ہم انہوں نے خود بیان کیا انہوں نے کہا ہم میں سے اگر کوئی دس آیتیں بھی پڑھتا تو جب تک اس کے معنی پر غور فکر نہ کر لیتا ان کو اپنے کردار وصیرت میں سمونہ لیتا اس سے آگے نہ بڑھتا تیسرے نمبر پر ہمارے جو صحابی ہیں یہ ہیں حضر علی بن عبی طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جچہ زاد بھائی حضر فاطمہ تو زہرہ کے شہر اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت ہیں آپ اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں آپ خلفہ راشدین میں شامل ہیں آپ زخت و تقویٰ اور فساحت و بلاغت میں بے مثال تھے ان جیسا کوئی دوسرا نہیں تھا اقصد صحابہ مشکل مثال کے حل کے لیے آپ سے رجوع کرتے ابن عواز کا کول ہے میں نے علوم تفسیر میں جو کچھ بھی حاصل کیا اس میں علی کی فیض رسانیوں کا بڑا حصہ تھا تفسیر کے بارے میں حضرت علی کا ارشاد ہے کتاب اللہ کے متعلق مجھ سے جو چاہو دریافت کرو کیونکہ میں جانتا ہوں کون سی آیت کب نازل ہوئی دن کے وقت نازل ہوئی یا رات کے وقت سہل میدان میں اتری یا پھجبل یعنی پہاڑ میں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس علم کی وجہ سے ان کو کہا علی جو ہے یہ علم کا دروازہ ہے بام چہر ہے اور پھر اسی میں سے جو بھی ہے اس کے اندر سے داخل ہوگا تو وہ علم اور لے لے گا خوبی چوتھے نمبر پر ہمارے زو صحابی ہیں وہ ہیں ابوئی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ قاتبان وحی میں سے تھے قرآن پاک کی قرآت میں بڑی مہارت رکھتے تھے یہ چونکہ اہل کتاب کے پڑے لکھے حلقوں سے آئے تھے اس لئے اسرائیلی روایات سے بھی خوب آشنا تھے یہی وجہ ہے تفسیر کے ابواب میں انہوں نے اسرائیلیات کے بارے میں خصوصیت سے اضافہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کا انتقال ہوا تو یہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے خود آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا پھر سننے کے بعد آگے اگلی نصر یعنی تابعین کو آفنے اسلام کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے لیڈ کیا موسیقی